انہوں نے کہا یار بات مختصر ہے چار لاکھ رپیہ دو گاڑی لے جو اچھا یہ کس نے کہا؟ ایس ایچو صاحب نے ایک ایس ایچو مالک کو کہہ رہا ہے کہ تمہاری گاڑی تمہارے ہاتھ میں تب دوں گا جب تم میری جیب گرم کرو گے چار لاکھ رپیہ دو گے تم چار لاکھ دو ورنہ یہاں سے دفع ہو جو ایس ایچو صاحب نے کہا تھا وقتی میرے کھڑے کہ جاؤ اس کی جتنی گاڑیاں سب پکڑ کے تھانے لاؤ میں دیکھتا ہوں یہ کیسے گاڑیاں لے کے جاتا ہے ایس ایچو کی جگہ پہ بیٹھے کام کر رہے ایس ایچو کی جگہ پہ بیٹھے کام کر رہے پیچھے آپ ہیں ایک دفعہ نہیں آئے ایک ہزار دفعہ آئے روتے رہے دھوتے رہے ترلے کرتے رہے خدا کا واسطہ ہے ہماری گاڑیاں لے دو آپ کو پتا کیسے نہیں چلا ہے اس تھانے کے کسی بندے کو پتا ہی نہیں ہے میرے علم میں نہیں آئے یہ تھانہ ہے مطلب کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں آکے بندہ غائب ہو جاتا ہے میں کھڑی بھی نظر آ رہی ہوں نا آپ کو میں نے نہیں سنا آپ نے نہیں سنا نہیں میں نے سوال کیا کیس آیا میں نے نہیں مجھے نہیں علم اس بات کا آپ سے جب گاڑی مانگی گئی تو آپ نے کہا چار لاکھ دو رات گزرنے کے بعد اگلے دن جب آپ سے گاڑی مانگی گئی تو آپ نے کہا دس لاکھ رپیہ دو اب مالک سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہیں کاغذ نہ میرے سے مانگ لیں حافظ علی حسن صاحب میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں ان کی کتنی گاڑیاں اس فرادیے کے ہتھے چڑی اور پولیس کے ساتھ آمنہ سامنا کس چوک پر ہوا یہ ہم ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم علیکم پورا نام حافظ علی حسن ہے کیا کرتے ہیں میرا شوروم کا رینٹ ایک آر کا کام ہے ٹھیک ہو گیا آپ کی کتنی گاڑیاں فرادیے نے ہتھی آئیں میری دو گاڑیاں تھی اس کے پاس کون کون سی ہونڈا سیٹی اور ایک کیا پیکانڈو ٹھیک ہے آچھا جی یہ ان کو آپ نے رینٹ کے لیے دی ہوئی تھی جی میں کافی عرصہ آٹھ نو سال سے پنڈی بٹیاں میں رینٹے کار کا کام کر رہا ہوں اور یہ بندہ موسن علیس کا نام ہے اور یہ تقریباً ایک سال سے پنڈی بٹیاں میں آیا ہے ٹھیک ہے اور اس نے باہر سے اسلامباد اور سرگودہ سے گاڑیاں لاکر لوگوں کو سستے داموں میں رینٹ پر دی ٹھیک ہے جس وجہ سے ہمارا جو کام تھا وہ نہ ہونے کے برابر تھا تو یہ ہمارے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ بھی مجھے رینٹ پر دے دیں منتلی تاکہ آپ کو مہینے بعد پہ مٹا جے میرا کام اچھا چل رہا ہے تو ہم نے ایک دفعہ انکار کر دیا لیکن کچھ دن سوچنے کے بعد اس کو گاڑیاں منتلی پر دے دی ٹھیک ہے وہ ہمیں تقریباً چار پانچ ماہ ریگولر ہمارا رینٹ پے کرتا رہا ٹھیک ہے اور گاڑیاں بھی شہر کے کسٹمر کے پاس ہی چلتی تھی جو ہم دیکھتے تھے تو ہم مطمئن تھے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اچانک سے یکم ڈیٹ کو اس نے ہمیں رینٹ دینا تھا گاڑیوں کا یکم ڈیٹ کا رات گئے تاکہ اس کی میری وٹس ایپ پہ بات ہوتی رہی ٹھیک ہے یہ مجھے وعدہ آیت کرتے ہوئے اس نے کہا کہ صبح نو دس بجے آپ کو پیمٹ ہر حال میں مل جائے گی ٹھیک ہے کتنی پیمٹ تھی میرا رینٹ تھا تقریباً ایک لاکھ چالیس ہزار روپے دونوں گاڑیوں کا دونوں گاڑیوں کا کچھ یہ دے چکا تھا ٹھیک ہے کچھ بکایا تھا جو لینے میں صبح دس بجے اس کے رینٹ پر گیا ہوں وہاں تالہ لگا ہوا تھا اس کے گھر گیا ہوں وہاں بھی تالہ تھا نمبر بند تھا میں اپنے گھر واپس آ گیا ہوں تقریباً ایک گھنٹے بعد اس کا جو شگیر تھا شوروم کا وہ میرے گھر آیا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ میرے استاد تو بھاگ گئے ہیں اس کے ساتھ اس کے دو پارٹنر بھی بھاگ گئے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلا میں نے کہا نہیں میں نے فوراں اپنی گاڑیوں کے ٹریکر چک کیے ٹھیک ہے ایک میری گاڑی حسنپورا میں تھی وہ کسی گھر میں آرہی تھی لوکیشن کہ کسی کے گھر میں کھڑی ہے ایک میری گاڑی کیا پی کانٹو حافظہ باد روڈ کے اوپر تھی ٹھیک ہے آن لائن تھی میں نے یہ سوچا کہ جو گھر میں کھڑی ہے پنڈی بھٹیاں میں اس کے پاس میں باد میں جاؤں گا پہلے میں کیا پی کانٹو کے پاس چلا گیا کہ نکل نہ جائے کیونکہ حافظہ باد روڈ پہ تھی موٹر وے کی طرف اگر وہ نکل جائے تو میں پہنچ نہیں سکوں گا ٹھیک ہے اس کے نمبر تو بند تھے اس کو ٹریس کرنے سے پہلے میں نے اپنی گاڑیاں ٹریس ٹھیک ہو گیا میں جب چلا گیا ہوں گاڑی کے اوپر تو گاڑی میں جب میں نے دیکھا ہے تو وید یونی فارم حامد اے ایس آئی صاحب مجود تھے اچھا میرا ان سے پوچھنا حامد اے ایس آئی وید یونی فارم وید یونی فارم گاڑی میں مجود تھے پکانٹو میں پکانٹو میں کس جگہ پہ حافظہ باد روڈ پہ کسائی کی پولی مشہور ہے ٹھیک ہے حامد اے ایس آئی کس تھانے میں حامد اے ایس آئی صاحب کو میں نے بتایا کہ اس اس طرح میرا معاملہ ہے آپ کو پتہ ہے تو انہوں نے کہا حافظ صاحب مجھے پتہ ہے یہ گاڑی آپ کی ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ بندہ بھاگنے والا ہے ٹھیک ہے اور وہ پاسپورٹ بنوا رہا ہے تو میں نے کہا جی آپ کو یہ پتہ ہے گاڑی میری ہے انہوں نے کہا جی گاڑی آپ کی ہے ٹھیک ہے لیکن میں اس کو کہتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ پیپر ورک کر لو لیکن اس نے ابھی تک نہیں کیا تو میں نے ان کو کہا جی آپ کو جب یہ پتہ ہے کہ گاڑی میری ہے تو یہ رینٹ پہ ہے تو انہوں نے کہا بھی میں نے تو پیسے دیئے ہیں میں نے کہا جی میرے بانی کریں انہوں نے کہا آپ سیٹی تھانے آجیں ٹھیک ہے ایسے چوک کے پاس بیٹھ کے بات کرتے ہیں میں زیادہ سکیور ہو گیا کہ بہتر ہے کہ کہ پلیس ساتھ ہے میں تھانے میں بات کروں گا اب یہ نہیں پتا تھا کہ پولیس ساتھ نہیں ہے پولیس لوٹنے والوں کے ساتھ ہے میں تھانے چلا گیا ہوں جب میں تھانے گیا ہوں تو احمد صاحب پیچھے eliminated کورر میں ایسے چوو صاحب بیٹھے تھے احمد صاحب ادھر چلے گیا ہیں مجھے اندازہ نہیں تھا میں بھی ان کے پیچھے چلے گیا ہوں کورر میں ٹھیک ہے جب میں نے کورر کا دروازہ نوک کر کے خلے تو ایسے چو صاحب نے مجھے جیڑک دیا ہے کہ یہاں کیوں آئے باہر دفع ہو جائیں آپ یہاں کیا گرنے آئے ہیں اچھا باہر بیٹھیں ایسیچو صاحب کا نام بتا دیں علی حسنین گجر علی حسنین گجر یہ سب انسپیکٹر ہے سب انسپیکٹر یہ کہاں پر تائیون آتے جی پنڈی پٹیاں سیٹی تھانا چھیک ہو گیا میں واپس آکے تھانے کی ریسیپشن پر بیٹھ گیا ہوں آدھا گھنٹا تقریبا بیٹھنے کے بعد ایسیچو صاحب اور حامد ایسیچ صاحب اپنے باہر کے آفیس میں آئے ہیں بیٹھے رہے ہیں میں ایک دو دفعہ اٹھا ہوں لیکن انہوں نے مجھے بلائیا نہیں میرے ساتھ میرے دو تین دوست بھی تھے پھر اندر سے انہوں نے بلوایا ہے کہ آپ اندر آ جائیں میں ان کے دفتر گیا ہوں تو انہوں نے کہایا جی آپ کا کیا مسئلہ ہے میں نے کہایا جی سر میری گاڑی ہے اس اس طرح رینٹ پر ہے تو انہوں نے کہایا یار بات مختصر ہے چار لاکھ رپیہ دو گاڑی لے جو اچھا یہ کس نے کہا ایسیچو صاحب نے حامد نہیں بولا ایسیچو صاحب نے میرے ذات گھلیا یہ بڑی اور طلب باتیں ہیں کہ باب وردی ایک ایسیچو مالک کو کہہ رہا ہے کہ تمہاری گاڑی تمہارے ہاتھ میں تب دوں گا جب تم میری جیب گرم کرو گے چار لاکھ رپیہ دو گے بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں پوائنٹس اچھا جی میں نے کہا جی میں چار لاکھ کس بات کا دوں آپ کو میری گاڑی رنڈ پر ہے ڈاکومنٹس میرے پاس ہیں اور انہوں نے کہا جی اس نے چار لاکھ میں خریدی ہے میں نے کہا جی پہلی بات کہ بتیس لاکھ کی گاڑی ہے اور یہ چار لاکھ میں خرید رہے ہیں ان کے پاس کیا ثبوت ہے کاغذ ہے گاڑی کے لیگلی بات ٹھیک ہی نہیں ہے نا تو انہوں نے کہا تم چار لاکھ دو ورنہ یہاں سے دفع ہو جاؤ جو تم سے ایسے چو صاحب کہا ہے حامد صاحب نے تب تک میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی وہ پاس بیٹھے ہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے مجھ سے کافی باتیں کی تلخ اور انہوں نے کہا جاؤ جو ہوتا ہے کر لو ایسے چو صاحب نے کہا ہے میں واپس آ گیا ہوں واپس آ کے اپنی سوچ وچار پر مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا اور گاڑی وہیں ہے گاڑی وہیں ہے ٹھیک ہے اور کچھ سمجھ نہ آنے پہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے میں نے اس کو بھیجا کہ یار گاڑی تھانے میں ہی کڑی ہے تم گاڑی کے پاس جا کے کڑے ہو جو کوئی معاملات نہ ہو اس نے گاڑی میں ٹریکر لگا ہوا تھا ٹھیک ہے اس نے مجھے کال کی کہ جو گاڑی میں کوئی مکینک انہوں نے بلوایا ہوئے تھانے والوں نے آپ آؤ جب میں موٹسائیکل پہ پہنچا تو ادھر سے مکینک سے میں نے بات کی اس نے کہا جی ہم آپ کو نہیں بتا سکتے اچھا وہی بات اندر جا کے دوبارہ دہرانے پہ میری تو انہوں نے کہا کہ تمہاری گاڑی کا ٹریکر اتار رہے ہیں اچھا تم سے جو ہوتا ہے تم کر لو ٹھیک ہے میں پھر واپس آ گیا واپس آ کے میں نے اب ون سیون ایٹ سیون پہ کال کی ٹھیک ہے کیونکہ جب میں پہلے گیا تو میں نے اپلیکیشن بھی لی ہوئی تھی ساتھ جو یہ اپلیکیشن تھی کہ موسن رینٹے کار میری فلاں فلاں نمبری دو گاڑیاں جو لے کے فرار ہو گیا ہے مربانی کار کے میری کاروائی کی جائے وہ میں نے فرنٹ ڈیسک پہ درخواست بھی دے دی نمبر بھی لگوا لیا ٹھیک ہے اور واپس آنے پہ ون سیون ایٹ سیون پہ کال کی ان کو میں نے اپنا وکوا بتایا ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ آپ کو ڈی ایس پی پنڈی بھٹیاں سے کال آ جائے گی جو اس دن نہیں آئی مجھے کال اگلے دن مجھے کال آئی لیکن اسی دن پھر کوئی اور جائری بات ہے میں گھبرا گیا تھا کہ میری گاڑیاں ہیں تو میں نے بشارت علی بھٹی صاحب ہیں میڈیا کے ہمارے ادھر دوست ہیں ٹھیک ہے تو میں نے ایز ای ریکویسٹ ان سے بات کی کہ پھر سید آواز اٹھائیں جب وہ میرے ساتھ ٹریکر اتر چکا ہے ٹریکر اتر گیا ہے تو پھر لاسٹ لوکیشن تو تھانے کی ہوگی ابھی تک تھانے کی ہے آپ کے پاس ایویڈنس ہے جی میرے پاس مجود ہے دکھا سکتے ہیں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں جی ٹریکر اتر چکا ہے